ہلو گائز ویلکم بیک اگین اینار فوٹو شاپ ٹریٹوریل تو گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خرکھڑی ایسے ہوں گے تو گائز آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ہے بلکل چھوٹی سی اور آج کی جو یہ چھوٹی سی کلاس ہے اور اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ ایک ویو فرسٹ نوبر ون جو کہ آپ نے پکچر ایڈٹ کر کے رکھ لیا اپنے ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے جن کو کہ پسند ہوتا ہے کہ وہ اپنی پکچرز پر بارڈر لگائے تو وہ بارڈر کیسے لگائے جاتے ہیں اور آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اسی ٹاپک پر تو گائز ویڈیو کو مس مت کیجئے گا انڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی پکچرز کو جیسے میں بارڈر کرتا ہوں بارڈر لگا لیتا ہوں آپ بھی ویسے لگا پائیں گے اچھے طریقے سے تو گائز بنا ٹائم ویس کے پڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب میں لیتے چلتا ہوں آپ کو اپنے سکرین پہ تو گائز یہاں پر ہم انپورٹ کر لیتے ہیں تین کیار پوٹوز جو جو مجھے آتے ہیں وہ ہیں تین اور آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے تینوں طریقے اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا فارورڈ مت کیچے گا سکر مت کیچے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے تو فرسٹ و فال گائز جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے لیڈ کو کریں گیو بلی گیٹ اور گائز یہ آپ کی چوائز ہے کہ آپ اس پر ایمیج پر پارڈر کس کلر کا لگانا چاہتے ہیں فریکسیمپل میں چاہتا ہوں پڑیا کلر تو سمپل یا تو آپ اس کا فارگرانڈ اور بیکگرانڈ کلر بلیک کر لو اور جی سے کر دو پینٹ گرائیم ٹوز یہ تو ہو گیا یہ یا تو آپ گرائیٹ لیئر ڈبلی کر کر کے کنٹرول پلس یو پریس کریں اور جائیں آپ ایچیوی سیچوریشن میں اس میں آپ اگر لائٹس کو مائنس میں لے کے جائیں گے تو یہ پلیک ہو جائے گا پلس میں لے کے جائیں گے تو یہ وایٹ ہو جائے گا یہ آپ کا سمپل ایک بیکگرانڈ بن جائے گا سولیڈ کلر ہے تو نو فرسٹ جو ہے سٹیپ وہ ہے ہم نے لینا ہے گریکٹینکولر مارک ٹوز فوٹو کو کر لیں گے تھوڑا سا زوم اگر اگر اس ایسا اگر 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 اس طرح سا اس کو ٹریک کر کے اگر اگر آپ اگر آپ 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 سیلیکشن کر کے ڈیک سپیس پریس کرنے اور آپ کی پکچر پر لگ جائے گا بورڈر ابھی میں پور دکھاتا ہوں اس کا کلر ہم نے فلیٹ کیا یا وائٹ کیا کلر آپ کی پسند گئے ایک تو ہوگیا طریقہ یہ آپ اس کو ہر پکچر پر سٹیپ ایک اپلائی کرنے آپ کہہ سکتے ہیں اب نمبر ٹو پر جو سٹیپ ہے وہ بھی جائے سیمپل ہی ہے آپ نے اگین کرنا ہے لیئر کو ڈبلی فیٹ پہلے کی طرح اور گائز اس ٹائم آپ نے ایمیج میں جانا ہے اور کنویرس سائز اس پر کلک کرنا ہے یہاں تو آپ آر آئی ایس اس کی کمانڈ آر آئی ایس اس پر آپ آئیں گے یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے ملیمیٹر سیلیکٹ اپنی مرضی کا آپ کلر سیلیکٹ کریں گے فر ایسیمپل میں کر رہا ہوں ریٹی آپ نے نجاد رکھیے ریلیٹیو باکس چیک کر لینا ہے ہمیشہ اس کو انچیک نہیں کرنا اس کو چیک کر لینا ٹھیک ہے گائز یہاں پر کسی پر آپ نے ایک ایس کلک نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ سیکٹر میں جانا ہے جو ہم نے لگانا ہے تمام سائیڈ پر پارٹر ہم نے کسی ایک سائیڈ پر نہیں لگانا اگر آپ کسی ایک سائیڈ پر لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی ڈیریکشن چینج کر سکتے ہیں تو گائز یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں چار اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل پلین لگا ہے پورڈر اور یہ اس کی جو چاروں سائیڈ ہیں ان پر جو اس کی ہے فریکنسی ہے وہ سیم ہی ہے کیونکہ یہ چاروں سائیڈوں پر چار چار کا ہی لگا ہے جو ہم نے پہلا طریقہ بتایا میں نے آپ کو اس میں ہم نے باورڈر تو لگایا لیکن وہ کی ہم نے سیکشن اپنے ہاتھ سے اس میں وہ اتنی پر فریکٹ سیکشن نہیں ہوتی اس لیے وہ کہیں سے زیادہ ہوگا کوئی سائیڈ پڑی ہوگی کوئی سائیڈ چھوٹی ہوگی میں بھی کہ وہ ایکل نہ ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ مزید زیادہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں اس کو ایٹ کر دیتا ہوں تو یہ سمپلی شور ہے اب اس کی جو اپیسٹی ہے جو اس کی سپیسیفکیشن ہے وہ میں نے بڑھا دی ایک طریقہ تو ہو گیا یہ اب نمبر تھرڈ پر اور جو لاس طریقہ وہ ہے سب سے سمپل کیونکہ آپ بھی یوز کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور میں تو تقریباً وہی یوز کرتا ہوں تو گائس آپ نے میرکرلکس ہمیشہ یاد رکھیں گا میں جو آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں نمبر تھرڈ پر وہ ہم لگائیں گے اس پر سٹوک تو سٹوک لگانے کے لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی لئے ریج وہ ان لوگ ہونے چاہیے یا تو ہم کریں گے گائس اس لئے کو ڈیپلی گیٹ یا ہم سمپلی ڈبل کلک کریں گے اس لئے پر اور لئے کو کر لیں گے ان لوگ اپلائی کرنے سے پہلے سمپلی چاہیں گے ہم ایڈڈ میں اور سٹوک یاد رکھیں اگر آپ اس پر مینیمم سٹوک بھی لگانا چاہتے ہیں جیسے میں اس پر اس کو سینٹر میں لگا رہا ہوں انسائیڈ بھی لگا سکتے ہیں آپ آؤٹسٹر اور سینٹر میں بھی اگر میں اس پر کلر کر لیتا ہوں اگر میں اس پر ایک کر لگاتا ہوں تو یہ بالکل نہ ہونے کے بنا پر لگے گا شو ہی نہیں ہوگا تکریبا یہ اس پر بارٹر لگ تو چکا ہے سٹوک لیکن کوئی خاص نہیں آپ نے اگین جانا ہے ایڈٹ میں اور سٹوک میں اس پر مینیمم جو یوز کرتا ہوں مینیمم کم سے کم تو میں کرتا ہوں دس کا یوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آسانی سے اور کتنا ایزی ہے اس ٹیپ کو فالو کرتا ہوں آپ آسانی سے بارٹر لگا سکتے ہیں سٹوک لگا سکتے ہیں اپنی پیچر پر وہ بھی کم ہی ٹائم میں تو میں آپ کو پریفر کروں گا ہمیشہ ہی ایڈٹ اور سٹوک لگائیں آپ تو امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ترکے نوٹفیشن بھی اون کر لی چیئے تینکیو سو مچ موسیقا 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 موسیقی